جو آج کا ولوگ ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں دوپہر سے دوپہر کا تقریباً ایک بجہ ہے پوری رات جو پریویس رات تھی جو میں نے ولوگ اپلوڈ کیا تھا پھر ہوا پوری رات جاگتی رہی تھی اس کو وومٹنگ آ رہی تھی بار بار اور پھر وہ جاگ رہی تھی تو میں اس کے ساتھ جاگتی رہی اور پھر وہ صبح کو تقریباً سات بجے سوئی اور پھر میں بھی اس کے ساتھ سوئی ہوں تو میں اچانک مجھے نہیں پتا چلا کتا ٹائم گزر گیا اور میری بہن آئی اور اس نے مجھے چکایا کہ اٹھو امی نے چوریوں والی بلائی ہوئی ہیں کیونکہ میری امی کو پتا تھا کہ میں ایک عرصے سے تلاش کر رہی ہوں کہ میری جو ہماری کام والی ماسی ہیں ان کو بھی میں کہتی تھی ان کی نئے برس میں رہتی تھی کہ ماسی لے کے آنا لے کے آنا بار بار تو ماسی کہتی تھی کہ وہ نہیں آتی ہیں تو یہ ایک ایسے رینڈم نی گزر گزر رہی تھی اور انہوں نے پانی کے لئے پتا نہیں ویسے ناک کیا اور میری امی نے ان کو بلالیا اور میری ساری بہنیں ان کے گردی گٹی تھی اور میری امی بھی اور پھر میں اٹھی ہوں اور میں نے اٹھتے سب سے پہلے کیمرہ ہوں ان کیا اور میں نے آپ لوگوں کے لئے ولاغ سٹارٹ کیا اور اس ٹائم میری آواز اتنی خوفناک واری تھی کہ اگر میں بولنا شروع کرتی تھی آپ لوگ در جاتے اور مجھے آتا ہے ڈھائی جو چوڑی میں نمبر ہوتے ہیں وہ ڈھائی آتا ہے سوا دو کے زیادہ تر ڈیزائنز تھے اور جو بھی اتنے اچھے اچھے ڈیزائنز تھے وہ مجھے نہیں آئے پھر بھی میں نے سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ چوڑیاں خریدی کیونکہ مجھے چیزیں جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے بسکلی مجھے چیزیں جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے پہننے کا اتنا خاص نہیں ہے وہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کو یوز ملانا بھی شروع کروں امی نے حفا سے لے کے اور میرے تک کیونکہ نہ میری بڑی بہن نے چوڑیاں لی بھئی ان کو شوق نہیں ہے نہ میری امی نے لی میری امی بنی بہنتی کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ ایریٹیٹ کرتی ہیں عادت نہیں ہے تو ہم سب نے چوڑیاں پہنی اور ہم سب نے چوڑیاں لی اتی زیادہ ہم چار بہنوں نے میری بھانجینے ہانی نے ہفا نے ہم سب نے اور ہم سب کی چھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی بھی صحیح وہ لوگ کے این میں لیکن جو ہماری ماسی آج کل نہیں ہے تو وہ گئی ہوئی ہیں طبیعت بھی ان کی خلاب ہے اور شادی میں ہو گئی ہوئی ہیں تو چلیں کچھ کام کرتے ہیں اس وقت میں اب اوپر جا رہی ہوں اور میں نے لے کی آنے ہیں کپڑے کپڑے دھولے تھے ماسی جانے سے پہلے دھوکے گئی تھی کال یعنی کے اور اب میں نے وہ اتارنے ہیں اور یہ میں اتار لوں کپڑے آج تو میری صحیح حالہ ٹائٹ ہوئی ہے کیونکہ ہماری جو ماسی ہیں وہ چلی گئی ہیں ایک تو ان کی شادی تھی کوئی ان کے ریلیٹیوز کی اور انہوں نے جانا تھا اور دوسری اور امپورٹنٹ بات کہ وہ بیمار ہو گئی تھی تو اکٹھی چار دن کی چھٹی ہم انہیں ان کو دے دی اور وہ چلی گئی اور آج جھاڑو پوچا یہ سب کیا ہے اپنے روم کا جسٹ کیونکہ دوسرے روم کے لئے اور کچن کے کام کے لئے میں سلسل میں کے پاس ایک این ایڈر اپشن ہے جو ہماری استری کرتی ہیں باچی وہ آ جاتی ہیں سو وہ تو اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن میرے اپنے روم کو میں نے اچھے سے کلین کیا ہے اور آج میں کہیں بھی باہر نہیں گئی ہوں ٹوٹلی گھر پہ رہی ہوں آج میں بس یہی کام کر رہی ہوں یہ میرے سارے گھر کے کپڑے ہیں جو کہ زیادہ تر میری امی کے ہی کپڑے ہیں اور جین میں سے زیادہ تر امی نے دے دینی ہے یہ والا ڈریس یہ میرے پاس دو تین سال سے میری امی کا ہے لیکن یہ میں نہیں دوں گی مجھے یہ بہت پسند ہے بس اب جا کے نیچے کپڑے وغیرہ تیہ کرتی ہوں آج کا پورا دن یہی بس اچیب سا دن تھا آج پورا دن یہی کرتے گزر گیا ایک تو یہ کرتے گزر گیا اور اوپر سے پتہ نہیں کیوں ہاں نہیں آج بہت چرچڑی ہو رہی ہے روئے جا رہی ہے اور کرمی بھی بہت ہے پتہ نہیں کب آئے گی صحیح سے تھنڈ تھوڑا سا اچھا موسم ہوگا اور ہم کھل کے سانس لے پائیں گے کیونکہ بچوں کے گلوں کی وجہ سے اس دفعہ ایسی جلدی بند کر دئیے گئے ہیں اور لیٹرلی مجھے بہت کرمی لگتی ہے میں انگزائیٹی کی ٹیبلٹس لیتی ہوں شاید اس کی وجہ سے یا ویسے ہی بس مجھے بہت کرمی لگتی ہے اور بس مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب تھوڑی تھوڑی رات کے وقت تھنڈی ہوا چلتی ہے کہ چلو جی موسم اچھا ہوگیا ہے اللہ کرے گا کہ جلدی اور بھی اچھا اور یہ میرا ہے جی کمبل اور یہ لائٹ ویٹ پلانکٹ ہے یہ اس سے میری ابو لائے تھے اور اس کا کلر یہ ایسا ہے بیج سا سب سے الگ سا ہے اور بڑا اچھا اس کا سٹف ہے اور یہ میں نے ماسی سے دھلوایا تھا کیونکہ اب جیسا موسم ہو رہا ہے تو یہ کام میں آئے گا پتہ نہیں کب میں اس کو یوز کر سکوں گی اور جی یہ کپڑوں کی گچھڑی بن گئی ہے اور یہ کمبل نے اس کے اندر میں نے کیا اور فیل حال اب میں اس کو رکھوں گے اپنے سر پہ جیسے ہمارے گاؤں میں شام کے وقت اس ٹائم جب خواتین جاری ہوتی ہیں گاؤں میں خیتوں میں خواتین بھی کام کرتی ہیں اور سب سے اچھی فیمنیس تو وہ ہی ہوتی ہیں بہرحال وہ جاتی ہیں تو انہوں نے ایسا 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 اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو ایک عام سا میں نے سوچا تھا میں اپنے گاؤں کا کبھی پورا ولاغ پوری لائف کے بارے میں شوٹ کروں گی لیکن میں جا کے ادھر رہ ہی نہیں سکی تو حب سو شاید میں نومبر میں جاؤں اپنے دادا دادی کے پاس اور وہاں پہ میں آپ لگو کو اچھے سے لائف دکھاؤں گی جو ہوتی ہے سرسوں کے کھیت اور مکعی کے کھیت اور مطلب اس طرح کا سب کچھ تو فیلحال تو مجھے کوئٹہ جانے ہیں اسی مہینے میں جانے ہیں اور جس دن میرے آرڈر کمپلیٹ ہو جائیں گے اس دن میں چلی جاؤں گی آرڈر کمپلیٹ مطلب میرے پاس دو تین پینڈنگ آرڈرز ہیں کافی بڑے بڑے لگر وہ جلدی جلدی ہو جائیں تو میں سرپرائز دوں گی میں نے ہی پہلے سوچا ہوا ہے کہ میں اپنی جو میری مدللہ ہے ان کو نہیں بتاؤں گی انہوں نے مجھے کہا کہ بریرہ کسی دن ایسے ہی آجو کہ فون کرو اور کہو کہ میں ادھر ہوں کوئٹہ میں ہوں اور میں نے انہیں کچھ کہا نہیں اس ٹائم لیکن ایکچلی میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ میں جاؤں گی اور میں ان کو سٹیشن پر جا کے فون کروں گی کہ ماما میں کوئٹہ میں ہوں کتنا اچھا لگے گا کتنا خوش ہوں گی وہ تو دیکھتے ہیں بہرحال میرا یہ پلان ہے میں اس لئے سارا اپنا پلان یہاں پر ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ میرے سسرال میں سے کوئی بھی میری ویڈیوز نہیں دیکھتا میرے ویڈیوز نہیں دیکھتا اگر وہ دیکھتے ہوتے تو میں یہاں یہ کبھی بھی نہ بتاتی میں کپڑے لے کے نیچے آگئی تھے اور اس ٹائم ہمارے کچن میں یہ سینچل رہے آج بن رہا ہے آلو گوپی میری فیوریٹ سبزی بیسے سبزیاں مجھے ساری پسند ہیں لیکن آلو گوپی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ فریش امینے تھوڑی سبزی مگوائی ہے ٹماٹر اور یہ ختم ہوئے تھے تو میں نے نئے مگوائی ہے میری بھائی سے اور اب بن رہا ہے ہمارے کبھی کھانا تو ہوتا تھا کہ میری امین گوپی کھاٹتی تھی اور ہم کھانے کے لیے سے بیٹھ جاتے تھے جیسے وہ کوئی سنیکس ہو اب نہیں کھاتے ہیں لیکن مجھے اچھی بہت لگتی ہے گوپی آلو بینگن ہوگی آلو گوپی ہوگی میں بہت زیادہ خوش ہوں سردیاں آ رہی ہیں سردیاں آ رہی ہیں اس میں ایک خوشی کی وجہ یہ بھی ہے اس میں رنگ برنگی سبزیاں بھوت ہوتی ہیں شل جم ہوتے ہیں گوپی ہوتی ہے اور مکس ویجیٹیبل بناتی ہیں میری امین مجھے بہت پسند ہے اور بہت مطلب شل جم بناتی ہیں شل جم کی بوجیہ مولی کی بوجیہ ہوگی مولی اور رنڈوں کی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طفح ساری 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 چیزیں ڈیٹیل میں شیئر کیا کروں گی تو آج شب فائنلی سردیوں کی پتدہ گوپی سے اور کھانا ریڈی ہو گیا تھا اور میری امین نے ڈال دیا تھا اور میری امین کھانا ڈال گیا اور روم سے چلی مطلب سوری کیچن سے چلی گئی تھی روم میں اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ سالن بچہ ہوا ہے اور میں بہت زیادہ کافی زیادہ اس کے لئے خوش ہوں کہ حالو کو بھی بنی ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے یہ ایسی لگ رہی تھی اور اب ہم کھائیں گے کھانا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں آج کل مجھے بڑی انگزائٹی ہوئی ہوئی ہے بہت زیادہ عجیب عجیب طرز کی سوچیاں آتی رہتی ہیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور معصی بھی نہیں ہے ہاں جی معصی نہ ہو تو مجھے بڑی سیریس انگزائٹی ہو جاتی ہے سچی کہہ رہی ہوں کوئی ایسے نہیں کہہ رہی اور یہ دیکھیں یہ روٹیاں منی ہوئی ہیں امینے بنائی آج تو بہرحال پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا شرم دلائی کہ یار کام آن کیا ہوگی ہے تو انگزائٹی کی شاید ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں اپنی میری سن سکپ کر دیتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ مجھے ایڈکشن ہو کیونکہ جو انگزائٹی کے جتنی بھی ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس میں ایڈکشن ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتی میں ہمیشہ دوائیاں لیتی رہوں لیکن بہرحال لینی پڑتی ہے جب انگزائٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور اب رات ہو گئی ہے تقریبا ہم بس سونے والے ہیں اور سونے پہلے آج کل ہم ضرور آئس کریم کھاتے ہیں اور میں بس اسی سیزن میں تھوڑا سی آئس کریم کھاتی ہوں ادھوائز میں بلکل آئس کریم پسند نہیں کرتی اور آئس کریم میں میں صرف ایک آئس کریم کھاتی ہوں وہ ہے مگنم تو مگنم ہماری ختم ہوگی تھی اور یہ مگنم کی سستی بہن موجود تھی اور میں اس ٹائم وہ ہی کھا رہی ہوں تو آجائیں آپ پی اس ٹائم ہمارے روم کی حالت ہے وہ جو کپڑوں کی گچھڑی بڑی ساری تھی وہ یہی پہ پڑے گئی ابھی کل کر لیں گے کوئی بات نہیں کئی بھاگے نہیں جارہی نہ میری کمرے میں آکے میمان بیٹھ رہے ہیں اور یہ ہم نے سائیڈ پہ کر کے مورے اس طریقے سے رکھ دیں گے اور یہانی کے ٹوائز ان کے اوپر یارا ہم فرما رہے ہیں اور میں نے ان کے پر کشن رکھ دی ہے کیونکہ مجھے ٹوائز بہت پورے لگتے ہیں اور بیٹ ٹوٹل سیٹا اور یہ لیلن کے میری ڈریسز کے امی کے دیا ہوئے جو پرانے ڈریسز نے ان کے دوبٹے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اتنی گرمی ہوتی ہے کہ چادر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور میری ڈریسنگ ٹیبل کے اس طرح یہ حالت ہوئی ہوئی ہے کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسے بھی سو جانا چاہیے یہ چوڑیاں تھی جو میں نے لی تھی اس میں سے یہ آدھی میٹل والی ہیں وہ انہوں نے ڈیر سو رپے درجن دی اور سو سو رپے درجن انہوں نے مطلب ایک درجن میں نے ریڈ لی ایک درجن میں نے گرین لی اور یہ میٹل والی ہے یہ ریڈ اور گرین ہے تو یہ میری مجھے فائیو ہنڈرڈ روپیز کی چوڑیاں لے کے دیں اور باقی ہوا کو بھی ایک درجن لے کے دیں ہنڈرڈ کے ہوا کیا گئی اور ون فیفٹی کیوں میں ہانی کی آئی ہانی نے بھی دو بتا نہیں تین درجن لی تھی اس طرح اور یہ ہانی کے ٹوائز یہاں وہاں پکھرے پڑے ہیں تو کوئی بات نہیں آج بس میں سے سو رہی ہوں میں بہت تھک گئی ہوں اور یہ میرے بچے پاگل ہو رہے ہیں ملتے ہیں انگلے ولاغ میں اللہ حافظ